سندھ میں آج اور کل بازار اور شاپنگ مال اوپن شہریوں کے جانب سے عید خریتاری جاری صوبہ بھر میں لوگ ڈاؤن کا نفاظ اعتوار نو مائی سے ہوگا عید کی چھٹیوں تک پابندیاں سخت ہوں گی پنجاب میں کل اور اعتوار کے روز پبلک فرانسپورٹ کو استثناء پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ سفر کی اجازت آج سے عید سپیشل دس ٹرینے بھی چلائی جائیں گی محلق کرونا کی صورتحال بدستور سنگین 24 گھنٹوں کے دونان وارث میں ممتلہ مزید 140 لکمائے جل بن گئے 4298 نئی بیمار سامنے آگئے ملک بھر میں مضبط کے سس کے شرحہ 9.58 رہی لاہور میں 40 خیبر پتمخواہ میں 37 سمبات ایک اور ڈاکٹر کرونا سے جامحق سوابی میں مریضوں کی شرحہ 50 فیصد مردان 16 فشاور 15 فیصد ٹیسٹ پوزیٹیو کراچی پولیس کو 120 بار عمل درامت کرانا مہنگا بڑھ گیا لیاری کے تاجر مشتائل پولیس سے تصادم فارنگ کھانے کا گھراو کر لیا رینجز نے علاقے کا کنٹرول سبھال لیا آرام بھاگ میں متعدد ہوتلز اور دکانے سیل لاہور میں سی سی بیو پوش علاقوں کا دورہ دکانے کھلی رکھنے پر دس افراد کو حراست میں بھی لے لیا ایت ور مکمل لاکڈاؤن کا مشکل فیصلہ کیا عوام وارس پھیلاو روکنے کے لیے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کریں عوامی تابون سے ایک بات پر کرونا کو شکست دیں گے وزیر اطلاع فواد چاندری کا ٹوئیٹ نیب کی درخواست پر ایسن اقبال پر بہنوں نے ملک جانے پر پابندی وفاقی کابیرہ نے نام ایسیل میں ڈالنے کی منظوری دی لیگی رہنوا کے خلاف اعتصاب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کے زیر سمات ہے لاہور بلیک لسٹ سے نکان لے کے لیے شہدہ سریف کی درخواست پر اعتراض ختم فوریشت انوائی کا حکم اینے 244 کراچی میں دوبارہ گنتی کا عمل آج بھی جانی رہے گا سانٹ پولنگ سٹیشن کے دوبارہ گنتی میں مفتہ اسماعیل کے 194 گوٹ مسترد ہو چکے پیپلز پارٹی کے سیوہ تمام جماعتوں نے دوبارہ گنتی کا بائی کانٹ کر رکھا ہے کراچی میں دوبارہ کی بڑتی قیمتیں زندہ آئے کوڈ میں سماع ایڈیشنل کمیشنر کراچی بیبسی کے تصویر سماع پر کہا نئے سرکاری ریٹ پر ملک ریٹیلرز نہیں مان رہے دودھ کی نئی سرکاری قیمت کیسے تھے ہو سکتی ہے زلین تظامی سے ریپورٹ تلق آئندہ پیشے پر ملک اسوسییشن کے صدر کو بھی بلا ریا وزیراعظم آج تین روزہ دارے پر ساؤں دیرم جائیں گے محمد بن سلمان سے علاقات میں خطے کے صورتحال دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپے کے عمود پر باپ چیت ہوگی وزیراعظم حوصلہ افزان صورتحال کے بعد ایران سعودیہ تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کریں گے فضاق چودری کا سعودی ٹی وی کو انٹرویو سفائی نصف ایمان ہے کریشتر ٹرنر نے پاکستانیوں کو آئی نہ دکھا دیا برطانوی ہائی کمیشنر کا مارگلہ کی پہاڑیوں پر سفائی مشن دو بیکس کچھری جمع کر کے ٹویٹ اسلام آباد انتظامیہ کو ٹیک کر دیا مسیم اکرم بولے شرم کا مقام ہے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں بازار ازر میں روبے کا ڈالر کو رگڑا بدیسی کرمسی کی قیمت 45 پیسے مزید گر گئی ڈالر 152 روبے بندرہ بیسے کا ہو گیا چھٹیوں سے کبل آخری روز سٹاک مارگیٹ میں تیزی ہنڈٹ انڈیکس میں 231 پوائنٹس کا اضافہ جنوبی وزیرستان دہشتگرد حملے کی شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پاک فوج کی کیپٹن فہیم عباس اور سپاہی صفی اللہ کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا کی گئی فوجی حکام اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد کی نماز جنازہ میں شرکت سندھ میں آج اور کل بازار اور شاپنگ مال اوپن شہریوں کے جانب سے عید خریتاری جاری صوبہ بھر میں لوگ ڈاؤن کا نفاظ اعتمار نو مائی سے ہوگا عید کی چھٹیوں تک پابندیاں سخت ہوں گی پنجاب میں کل اور احتوار کے روز پبلک فرانسپورٹ کو استثنہ پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ سفر کی اجازت آج سے عید سپیشل دس ٹرینے بھی چلائی جائیں گی محلق کرونا کی صورتحال بدستور سنگین چوبیس گھنٹوں کے دونان وارث میں ممتلہ مزید ایک سو چالیس لکمائے جل بن گئے چار ہزار دو سو اٹھانوے نئے بیمار سامنے آگئے ملک بھر میں مضمت کیسز کے شرحہ نو آشاریہ پانچ آٹھ رہی لاہور میں چالیس خیبر پتنخواہ میں سینٹی سمبات ایک اور ڈاکٹر کرونا سے جامحق سوابی میں مریضوں کی شرحہ پچاس فیصد مردان سولہ پشاور پندرہ فیصد ٹیسٹ پوزیٹیو کراچی پولیس کو انسو پیس بار عمل درامت کرانا مہنگا بڑھ گیا لیاری کے تاجر مشتائل پولیس سے تصادل فارنگ کھانے کا گھراو کر لیا رینجز نے علاقے کا کنٹرول سبھان لیا آرام باغ میں متعدد ہوتلز اور دکانے سیل لاہور میں سی سی بیو پوش علاقوں کا دورہ دکانے کھلی رکھنے پر دس افراد کو حراست میں بھی لے لیا ایت ور مکمل لاکڈاؤن کا مشکل فیصلہ کیا عوام وارس پھیلاؤ روکنے کے لیے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کریں عوامی تعاون سے ایک بات پر کرونا کو شکست دیں گے وزیر اطلاع فواد چاندری کا ٹوئٹ نیب کی درخواست پر ایسن اقبال پر بیروں نے ملک جانے پر پابندی وفاقی کابینا نے نام ایسیل میں ڈالنے کی منظوری دی لیگی رہنواں کے خلاف اعتصاب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کے زیر سمات ہے لاہور بلیک لس سے نکان لے کے لیے شیوان سریف کی درخواست پر اعتراض ختم فوری ایسو انوائی کا حکم اینے دوسو جانس کراچی میں دوبارہ گنتی کا عمل آج بھی جانی رہے گا سارٹ پولنگ سٹیشن کے دوبارہ گنتی میں مفتہ اسماعیل کے ایک سو چوٹ آنمی ووٹ مسترد ہو چکے پیپلز پارٹی کے سیوہ تمام جماعتوں نے دوبارہ گنتی کا بائیک آنٹ کر رکھا ہے کراچے میں دوبارہ کی بڑتی قیمتیں زندہائی کوڈ میں سماعت ریشنل کمیشنر کراچی بیبسی کے تصویر سماعت پر کہا نئے سرکاری ریٹ پر ملک ریٹیلرز نہیں مان رہے دوبارہ کی نئی سرکاری قیمت کیسے تھے ہو سکتی ہے زلین تظام یا سی ریپورٹ تلق آئندہ پیشے بار ملک ایسوسییشن کے صدر کو بھی بلا ریا وزیراعظم آج تین روزہ دارے پر سعودی عرب جائیں گے محمد بن سلمان سے علاقات میں خطے کے صورتح حال دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپے کے عمود پر باپ چیت ہوگی وزیراعظم حوصلہ افزاد صورتحال کے بعد ایران سعودیہ تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کریں گے فضاق شاہدری کا سعودی ٹی وی کو انٹرویو صفائی نصف ایمان ہے کریسٹر ٹرنر نے پاکستانیوں کو آئی نہ دکھا دیا برطانوی ہائی کمیشن کا مارگلہ کی پہاڑیوں پر صفائی مشن دو بیکس کچھری جمع کر کے ٹویٹ اسلام آباد انتظامیہ کو ٹیک کر دیا وسیم اکرم بولے شرم کا مقام ہے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں بازار ازر میں روبے کا ڈالر کو رگڑا بدیسی کرمسی کی قیمت 45 پیسے مزید گر گئی ڈالر 152 روپے بندرہ بیسے کا ہو گیا چھٹیوں سے قبل آخری روز ٹاک مارگیٹ میں تیزی ہنڈرٹ انڈیکس میں دو سو اکتیس پوائنٹس کا اضافہ جنوبی وزیرستان دہشتگرد حملے کی شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پاک فوج کی کیپٹن فہیم عباس اور سپاہی صفی اللہ کی نماز جنازہ ابائی علاقوں میں ادا کی گئی فوج حکام اور اہل علاقہ کی کسیر تعداد کی نماز جنازہ میں شرکت